دو رخ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سنا بھارس دو رخ میں آج کا موضوع ہے خاکی سے خادی کا سفر دراصل خاکی سے خادی کے سفر کی کہانی کوئی نئی بات نہیں ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جس کے فہرست کافی لمبی ہے میں سے خاکی یعنی افسر شاہی اور خادی یعنی سیاسی لیڈران کے درمیان کی دوری صرف اتنی ہے کہ علاقے کے عوام کی ذمہ داری سیاسی لیڈران پر ہوتی ہے جبکہ اسی علاقے کے لاؤ این آرڈر اور قانون کے نفاظ کے ذمہ دار افسر شاہ ہوتے ہیں بعض دفعہ قانون کے رکھوالے عوام کی فلاہ و بہبود کی غرص سے سیاست کا دامن تھام لیتے ہیں اسی کڑی میں نیا نام گپتشور پانڈے کا جڑ گیا ہے بیہار کے سابق دی جی پی نے پانچ دن پہلے وی آر اس لی ہے اور کل ہی وہ جی ڈیو کی ہو گئے ہیں یعنی انہوں نے سیاست میں بازابطہ قدم رکھ دیا ہے جی ڈیو میں شمولیت کے بعد سب کی نظریں ان کے انتخابے حلقے پر ہیں ویسے کسی پولس اہلکار کے لیڈر بننے پر عوام کی خواہشات میں کسی قدر اضافہ تو ہوتا ہے لیکن سیاست کے لیے وہ کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولسنگ کا تجربہ عوامی زندگی میں آئے گا کام اور کیا بیہار کے سیاست میں یہ اپنا کوئی مقام بنا پائیں گے اس کے علاوہ جانیں گے کئی سوالوں کے اہم جواب اپنے دو خاص مہمانوں سے پروگرام دو رخ میں سب سے پہلے اپنے دو خاص مہمانوں کا تعرف کرا دے محمد نیمت اللہ صاحب جو کی رکنے سیملی ہے آرجیدی کے آپ ہمارے ساتھ پتنا سے جور ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں ساتھی ساتھ ایک اور خاص مہمان ہمارے بیچ موجود ہیں سید افضل ابباس صاحب جو کی جی ڈی او لیڈر ہیں آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں سب سے پہلے نیمت اللہ صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گی گپتیشور پانڈے لگتار یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ بیہار کی عوام بہت خوش ہے سیاست میں ان کے قدم رکھنے سے اور بیہار کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے چناؤ لڑ لیں آپ ہمارے یہاں سے چناؤ لڑ لیں ایسے میں خاکی سے خادی کے سفر پر آرجیری کیا کچھ کہے گی جی گپتیشور پانڈے کے پہلا یہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے ٹائم میں بھی انہوں نے بی آریس لیا تھا اور چناؤ لڑنے کے لیے بکسر سے اپنی خائز جاہر کی تھی لیکن وہاں بی جی پی نے ان کو غاس نہیں ڈالا وہاں سے عثمانی کمار شعبے جی چناؤ لڑے اور وہ جیتے آج منتریاں سواست ماتے ہیں اس کے بعد سے مینیج کر کے کیسے کیسے پھر وہ بی آریس کو انہوں نے واپس لیا اب پھر وہ سرکار میں گھری پیٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر ڈی جی پی کا وضع سمال لیا وضع سمالنے کے بعد سے تورت اسیمبلی کا وضع سن چل رہا تھا وہاں گھتیشور پانڈے آئے اور یہ کہ پہلے سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے بہت گرم جوشی سے خلقات کی تو ان کا نیت پہلے ہی تھا کہ ہم کیسے سیاست میں آ جائیں اور جب اپنے عوضے پر تھے تو ان کا جو ترسال وہ سب پولیٹیکل ہی ترسال کام کام آباز یہ تو رکھتے سر پانڈے کرے پر یعنی سیاسی انصر ان میں پہلے سے پنہا تھا یہ وقتن فوقتن اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے چاہے وہ ٹوٹر کے ذریعے ہو چاہے کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو آبازل صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی سوال کے ساتھ جیڈیو کا دامن تو تھام لیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ چناؤں کہاں سے لڑیں گے بالمیکی نگر سے یا پھر بکسر سے دیکھیں اس کا فیصلہ پارٹی کے رانسیاں سے بانے مکمل دی جیو کرنا ہے جہاں تک اپنے شروع پارٹی جی کا سوال آپ کر رہی میں ان کو اس وقت سے جاننا تو صحیح شاہد شاہد وانی صاحب کے اوزیو ہوا کرتے تھے ایک اچھے آپ بھی ہیں نیک آپ بھی ہیں اور سوال کے حل ورک کے خدمت کرنے کا جزمہ رکھتے ہیں اور اسی کنیات پر ویارس دیا جیماں ہو رہی ہیں کیوں دوائن کر لیا کیوں خوش دے چینلوں پر آپ نے کہا کہ ویارس اسی لئے لے لیا تو پہلے بھی لے سکتے تھے اس بار جو ویارس لینے کے جو ضابطے ہوتے اس کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے ویارس لینے کے بعد کسی سیاسی پارٹی میں جوائن کرنے یا پولٹکس کو جوائن کرنے کا جو ضابطہ ہوتا ہے اس کو بھی نظرانداز کر دیا گیا تین مہینے کا نوٹیس پیریٹ ہوتا ہے وہ بھی نظرانداز کیا گیا اوہ زابطے کے دارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چکی دو ہزار بیس کے بعد دو ہزار چو پچیس میں اسیمڈی کا چنا ہوگا دو ہزار چوبیس میں پارلیمنٹ کا چنا ہوگا اور ابھی حالی میں چنا ہونا ہے تو میں سمانتا ہوں کہ اسی نظرگیت سے انہوں نے دیاریس لیا کچھ ہی کیونکہ آل سرمیس تھی اچھی آدمی تھے کہ آدمی ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں سمات کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو پولیس افسر ہو کے انہوں نے کام کیا لوگ خدمت کی اب باقی زندگی سمات کی سوا کرنا چاہتے ہیں تو میں سماتا خدمت کرتے ہیں اس میں کسی کو اطلاع دھوانا چاہیے جبکہ آر جیس کے پہلے بھی کانگریس پہ بھی بیجے پکنے ہیں اور بھی بہت کئی پارٹیوں پہ ہیں آئی ایس آئی پیس مطلب ایم پی بھی رہے ہوئے ہیں پارٹی میں بھی ہیں بڑے پدوں پہ ہیں منتری بھی رہے ہوئے ہیں جسوان سیراں کا نام دے لیے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ایک سیراں ہیں جو لوگ آئی ایس آئی پیس رہے ہوئے ہیں اور وہ سیاست میں ہیں ہمارے یہاں آر سیٹی سنگھ ساپ جو ہے آئی ایس تھے راستہ بار کے لیڈر آئی ایس تھے ممال پارٹی میں خدمت کرنے کا جنبہ آگر ہے تو کوئی بڑی بات پھائے نہیں کرنا بھی چاہیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور زائے سے باتے کئی نام ہیں اگر حالیہ نام گنانے کی میں کوشش کروں تو ارون کیجریوال کیرن بیدی اس طرح سے کئی نام آپ کے ٹپ پر ہی آ جائیں گے فنگر ٹپ پر ہی آ جائیں گے آپ کے پاس آتی ہوں محمد نیمت اللہ صاحب آپ کی ساتھی کونگریس مہاراشتر کونگریس نے ایک بیان دیا ہے کہ اس شخص کو ٹکیٹ دیا ہے جی جیو نے جس شخص نے مہاراشتر کی پولیس ممبئی پولیس پر ٹپڑی کی اور ان کی انسلٹ کی تو اس لئے انہیں تکلیف ہوئی ہے تو کیا ایسی تکلیف آر جیدی کو بھی ہوئی ہے یہ تو گریما گرائیہ ہے یہ آئی بی ایس کا گریما گرائیہ یہ انہیں پی آر ایس دو دو مرتبے لے کے اور اس کو واپس لیا پھر اس کے پاس سے وہ کوئی نارمز اس کو فالو نہیں کیا نہیں تو آخر کون نارمز فالو نہیں کرنے دیتا یہ بتا دیجئے نیامت اللہ صاحب جی جی وہ ہی کہ نے فالو نہیں کیا اور سیاست میں کیا انہوں نے سوسان کا کیس لے کے جو تقریر کی تے سوسان کو تو نیائے دلانا سکے آپ نے سیاست میں کود گئے اب اس طرح سے ان کا شروع سے بیہیویر رہا ہے تو وہ سمدک درہا ہے اس طرح سے کب کیا کہا جائیں گے وہ ان کو خود نہیں نہیں معلوم ہے کئی مرتے پہ نیتیس جی بھی مقمتری جی بھی ان کو پائے گی بھائی بھولیے کام کام کہیے کچھ زیادہ اس لیے یہ افسر آتے اتنے بڑے پوست پر آتے ہوئے ان کا سری بھاسن چلتا تھا ایکشن کچھ نہیں کام کچھ نہیں لائےwith ڈیراہ trek لائیویر این ڈیریکٹ ڈ ایریکٹ چھوٹے چھوٹے افسروں کو کمانڈ نہیں کر پائے اس لیے آج سیاست میں ایسے لوگ بہت روگ ہیں ریٹائر کرنے کے بعد سے ابھی سنین رام جی ہے وہ دی ایڈی جی رینکے تھے وہ نے بھی جا کے نکی سمار سے ملی وہ بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی سیاست میں کجھے میں بہت سیلیکشن میں بہت چار کسی ہیں ابھی وہ بھی آرہ سے چناؤں پرلیمنٹ کرنے بھی منتری ہیں نہیں تو دیکھیں جمہوریت میں تو ہر کسی کو اختیار ہے محمد نیمت اللہ صاحب جمہوریت میں کسی کو بھی اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی کرے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے کچھ بھی جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں آزادی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو وہ جائے گا ہم وہ جائے گا چناؤں لڑا چاہتا چناؤں لڑے نہیں تو پھر آر جیڈی کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا آر جیڈی کیا آر جیڈی کا انہیں دامن نہیں تھا با اگر آر جیڈی کے خیرمے میں یوں گئے ہوتے تو شاید آپ اس طرح بات نہیں کہہ رہے ہوتے یا پھر آر جیڈی کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ فروٹ فل نہیں ہو سکتے بیہار کے لیے آپ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ کو کسی طرح وہ جہاں جانا چاہتا جو گریما گرایا انہوں نے آئی پی ایس افصر کا سمجھا ہے تو وہ پہلے افصر تھوڑی نہ ہے جو انہوں نے وی آرس لیا ہے اور سیاست میں قدم رکھا ہے سیاست میں پہلے افصر نہیں ہے یہ صحیح بات ہے لیکن اس طرح کے ایکشن کر کے اور جانا یہ کوئی موضوع نہیں دیتا اتنے بڑے افصر کے لیے یہ ان کے صوبہ نہیں دیتا نہیں تو آپ کو کیا آپ کے مند میں کیا ہے آپ کے آپ کے مند میں کیا خدشہ لاحق ہے کہ آنے والے دنوں میں گپتشور پانڈے کا یہ اقدام یہ قدم ان کے لیے گھاٹے کا سودہ ثابت ہو سکتا ہے یا پھر عوام ان سے پریشان ہو سکتی ہے یا پھر ان کی جو نیتیاں ہیں اس کا جو implementation ہوگا وہ عوام پسند نہیں کرتی آپ کے اشارے کس طرح پہ واضح کریے اور جنتہ کے عدالت میں جائیں گے وہ جیسا فیصلہ دے گا اس کے بعد سے وہ کریں گے اب جنتہ کے ہاتھ میں ہے نا جس لیے جدیو جوائن کر لیے اکڈ بھی کہیں سے حاصل کر لیں گے لیکن آلٹی میٹری تو جنتہ کے عدالت میں فیصلہ تو وہ ہی سے ہونا ہے اس لیے وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو ایکسپٹ ہوگا سب جو اس کو سویکار کریں گے اس کو قبول کریں گے اسی فیصلے کا بھی سہار ہے ٹھیک ہے سہید افزل صاحب کیا بی جے پی اور آر جے ڈیو یہ دونوں پارٹیاں گپتشوار پانڈے کو ایک ٹول کی طرح استعمال نہیں کر رہی ایک ایسے وقت میں جب سشاند سنگھ راجبود کا معاملہ ٹول پکڑ رہا تھا تو اس میں ٹویٹ پر ٹویٹ آ رہے تھے گپتشوار پانڈے کے تو لنک اگر ہم کڑے کڑی سے کڑی جوڑیں تو کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت تمام چیزیں کی گئی کہیں نہ کہیں بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس قدم سے ایک ایک ماس ووٹرز کو اپنی طرف راغب کر سکے گی بلکل راجب کرنے کی بات نہیں ہے میڈیا میں اس طرح کا یہ پرسپشن بنایا گیا کہ اس کے پیانڈیا نہیں تو ان کے ٹویٹ کیا جھوٹ بولتے ہیں میڈیا میں نہیں بنایا ہم لوگ وہی باتیں جو بات کرتے ہیں ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا اس کی میں بات کریں میں یہ نہیں کہنا کہ میڈیا میں جو باتیں آئیں اس پہ میں کہہ رہا ہوں پہلے یہ بتائیں کہ بیہار کی پولیس جاتی ہے مہاراست سوسان سنگھ راجپود کی جات کرنے کے لیے انہوں نے کورنٹائن کیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف تھا آپ جب پرمیشن دیکھے جا رہے تو یہ سرکار بیہار کی پولیس برسے مہاراست کی پولیس یا بیہار سرکار برسے مہاراست یہ تو ہونا ہی تھا چونکہ آپ مہاراست کی سرکار کی نیت میں کھوڑ نظر آ رہا تھا اسی لیے تو مانیے مکمنٹی جو وزیراعظام بیہار کے نتیش نمار صاحب نے کہا کہ اگر 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 ان کے بادر ہمیں انشلسہ کرتے ہیں مان کرتے ہیں کہ سی بی آئی سے جات کی جائے تو ہم نے کہاں تیار ہیں خود جو آر جائی ڈی کانگریس کے الائز پارٹنر ہے بیہار میں بھی اور یو پی اے کا ایک پارٹنر ہے مہاراست میں کس کی سرکار ہے کانگریس سے سیو سینہ ہے اور ان سی پی ہے تو انہوں نے خود ہی مانگ کیا تھا سی بی آئی سے چال کی بات مانگ کی تھی تو ہم نے ہم تو یہ ہی چاہ رہے تھے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے سوسان سنگھ راجپورد کی حد کیا ہوئی یا انہوں نے خودکشی کی اس ماملے کی اس کا پرتفاس ہونا چاہیے ہم پولٹسائز نہیں کر رہا ہے یہ ہم پر اضاف لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پولٹسائز نہیں کر رہے لیکن پہلا قدم جب دیوین فرنویز کا بیہار میں پڑھتا ہے تو سب سے پہلا نام ان کے زبان پر سوسان سنگھ راجپورد کا ہی آتا ہے دیکھیں سوسان سنگھ راجپورد بیہار کے بھارے پڑھوں کے ساتھ دیش کی کتے ہلا لاکھوں لوگوں کے امیر کے دیش کے بڑا ہونے ہاری سیریس ٹارک کم وقت میں دنیا میں نام کم آیا تو ہمیں بیہار کی بیہار کی بیہاری ہونے کے ناتے مجھے گھر بتا کے ایک اچھا لانتا جو نام کر رہا بیہار کے نام تو سنٹیمنٹ تو اٹیجمنٹ تو بیہار کے عام پر آپ پر آئی اور آئے گا بھی تو اس بنیاد پر تو ہم سپورٹ تو کریں گے ہی کہ کوئی بیہار آپ کی پریوار کا آپ کی گھر کا کوئی بچہ اگر آگے بڑھتا ہے تو آپ کو کتی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر کے بھائی باتی جو بھی آگے بڑھ گیا آئی اس بن گیا اس پر بن گیا اس پر بن گیا تو بیہار کا ایک لڑکا ایک ایک ایدم آپ آگے نام کم آیا کم بہت میں تو بیہار کے لوگوں کو دکھر ہونا ہی چاہیتا اس کی جانچ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ بہا نہیں اس کے علاوے ہم نے کوئی پولٹسائز بھی کیا دارہ پارٹی کسی نتاؤں کا بیان بھی ہے نیمت اللہ صاحب سیدھے طور پر آپ نے عفضل صاحب کو سنا انہوں نے کہا سشان سنگھ کے اس موملے میں جیڈیو کی طرف سے کوئی پولٹسائز کرنے کی کوشش نہیں کی آر جیڈی کو کیا لگتا ہے کہ آر جیڈی نے جس طرح کوشش کرنی چاہیے تھی اس طرح کوشش نہیں کی یا پھر جیڈیو جانبوجھ کر ایک ماس ووٹر کو اپنی جانب راہر کرنے کے لیے تمام حدکن نے اپنا رہی تھی کوششیں کر رہی تھی دیکھئے سب سے پہلے سی بی آئی کے جانچ کے لیے مانیتے جیسی زیادہ جو مانجل ان سے ملے آئے وہ نے کہا کہ ہم میں اس کے ساتھ میں بیہار کا لال ہے اور بیہار کا نام کرے گا اس لیے ہم اس کو نیائے دلانے کے لیے ہم لوگ سی بی آئی سے جانچ کی مانگ کرتے ہیں سب سے پہلے آواز تجسوی اجادوں نے اٹھا اور اس کے بعد سے خاموس رہے مکمت صدن میں بھی تجسوی اجادوں جب ایک دن کا ہاؤس چلا وہاں بھی جب بات اٹھی تو وہاں بھی تجسوی اجادوں نے کہا کہ نہیں اس کی سی بی آئی سے جانچ کریں اور آج اس سے صدن میں پاس پرستان پاس کیا جائے کہ اس کی سی بی آئی کو ہینڈو بڑ کیا جائے ٹھیک ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے یہ معاملہ تو ہے یو آؤں پر جو پروٹس کر رہے ہیں کیوں آخر ان کی آواز نہیں بن پاتی اپوزیشن اپوزیشن مرکزی سرکار نے کیندر سرکار نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو نقل مکانی جو پلائن کرنے والے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نیتیش کمار یہ کہتی ہے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ ہے اقلیتوں کے ساتھ ہے بیروزگاروں کے ساتھ ہے ایسے میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو بیہار سرکار وہاں پر بھی آپ کی ڈبل انجن کی سرکار ہے تو بیہار سرکار آخر یا جی ڈی او یہ بتانے سے قاسر کیوں ہے باری ریاستی سرکار کو تو پیش کرنا چاہیے آخر کیوں ناکام ہے سرکار دیکھے فلیش ٹیک میں جائیے میں ڈلی میں تھا جب یہ ایک لوگ ڈاؤن ہوا تھا یاد کی جی ڈیڈسری یادو ڈلی کی سرکاری بیٹھ کے ٹھوٹ پہ ٹھوٹ کرتے ہیں میں بازاتے خود میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ایک جڑیوں کا کارکرتہ ہونے کے ناتے کرونا میں ہمارے گھر کے بچے بھی ہمارے پارٹی کے بلکر بھی ہم نے ہاتھل امکان کوشت کیا کہ بیہار کے لوگ ہیں جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤھ ہیں ہن کے پر کھانے کے سامانی پھر راہت سوال کی پہنچائی یہ بیٹھ کیتے ہیں جی ڈیڈسری راہت سوال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹرینے آئی سب کو لایا گیا اب لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا تھا ان کو پریبھاسک کرنا پڑے گا جب کیم سرکاری یہ ایڈوائز ہی چاری کر دیتی یہ سوال کہ کوئی کوئی نہیں جا سکتا ہے ہم نے تو یہی کہا تھا کہ جتے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پردشو بلا لے تو ہم نے سرکار کے گائیڈ لائن کا پالن کیا ہم نے انکار نہیں کیا لیکن جب اس طرح سے پریشن کی دیا بلکل 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 نہیں آپ 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 تو مانوں منا چاہیے بلکل 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 میں تو میں نے تو یہی اور دن محترین بلکل ہم نے بائش لاکھ ہم لوگوں کے کھانتے میں ایک ایک نہاں اور سنیے اس کے پیدے جو بیہار کے پرمارکی لوگ کے نیمت اللہ بھائی سننے جیے بیہار سوا میں بولیے گا بہت ساتھیں ہم بڑے نہیں ہیں ہم بڑے نہیں ہیں ہم نے چھوڑا سا ایک پانچہ ہمیں غریب میں آئیں گے جب کہ یو پی کے لوگوں نے میری بار سن نگے کے دیش کے الگ الگ راجوں میں ویہار کے غادے میں افضل صاحب اچھا یہ بتائیے افضل صاحب کیونکہ آپ کی سرکار اور آپ کی سرکار سے سوال پوچھنا لازمی ہے اگر بات بے روزگاری کی ہم کریں تو بے روزگاری کا آکڑا ایک ریپورٹ کے مطابق 2015 سے لے کے 2020 میں 36% سے لے کے 36% سے لے کے 42% پہ پہنچ گیا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا دیکھیں کورنا آپ سب کورونا پہ مت ڈالیے کورونا ابھی چھے مہنے کے ہوا ہے آج کتنے لوگ اتنے شہستر پہ بے روزگار ہوئے بتائیے کتنی کپنیاں بند ہو بہی سارے تو بے روزگاری تو بڑھے گی تو بے روزگاری جب بڑھے نہیں تو کہے یہ پاس سال میں چار سال آپ کو وقت نہیں ملا تھا میں جو آپ جو 34 سے 42 کی بات کر رہی ہیں جو ایوریس بتا رہی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہی ہوں اور چار سالوں میں پہنے ڈینک میں یہاں ہندوستان نہیں پوری امریکہ سب ملک پہ جو ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہے اب ساری کار خانے بند ہو گئے ہیں لوگ مزبور جو مرددار ہو گئے ہیں ایک ترسی یہ قہرے الائک ہے ایسی بتا میں ہم سب ملکے لڑے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج آج کم سے کم سے کم ہم اوروں کے پر اس بڑھ امریکہ کے ترسی دستان میں موتے تھی نیمت اللہ صاحب جیریو سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر بے روزگاری اتنی بڑھی کیوں تو وہ کورونا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان سے سہلاب متاثر علاقوں کی حال چاہ جاننے کی کوشش کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپدہ ہے تو پھر سوال کس سے کرے ہیں سوال کس سے کرے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے مکھیا کی ذمہ داری بنتی ہے نا بلکل بنتی ہے لیکن 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 یہ بڑی بات ہے کہ آج ہر جگہ جگہ کھالی ہے آج اسکول میں ٹیچر نہیں ہے آج ڈاکٹر ہسپیٹل میں نہیں ہے پارا میڈیکل سٹاف نہیں نہیں ہے آپ وہ اتنا برا حال ہے کہ آپ دیکھیں ایک نیا سکولار روزوں پر جاری کر دیا گیا انہوں نے پورڈر نکال گیا کہ جہاں 49 لڑکے رہیں گے وہاں اردو ٹیچر نہیں رہے اور اس طرح سے یہ لوگ آج اردو کا ٹیچر نہیں ہے آج ہندی کے جگہ پر سنسکریت کا ٹیچر پڑھتا ہے سنسکریت کے جگہ پر میڈ کا ٹیچر پڑھاتا ہے اتنی ویکنسیاں کئی بار دیکھنے کو ملتا ہوں نیوزیٹین اردو بھی اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ آخر اردو کے ساتھ اتنا سو تیلہ سلوک سوشاسن بابو کی سرکار میں کیوں اب عفضل صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی اس سوال کے ساتھ جب دو ہزار پندرہ میں الیکشن ہوئے تو تو اس وقت کی تصویر الگ تھی جی ڈیو آر جی ڈی نے ساتھ مل کر چناؤ لڑا تھا لیکن دو ہزار بیس کی تصویر الگ ہے جی ڈیو اپنے مقام پر قابض ہے لیکن ساتھ ہی الگ ہیں بی جے پی کے ساتھ اب انتخاب لڑنے والے ہیں لیکن پہلے جو تصویر بنی تھی وہ الگ تھی آپ کو لگتا ہے کہ آئی اس بار کہیں نہ کہیں ووٹر کھسکے گا دیکھیں ایک سوال بیہار کا جناب بیہار کا جناب پندرہ سال پندرہ سال بھی ہے پندرہ سال میں کیا تھا پندرہ سال میں نے کیا کیا پیہار کا ایک سوال یہ بھی اٹھے گا بیہار کے لئے بہت ہی پولٹیکلی کونسس ہوتے ہیں کہ نائم کلاس چاہیے کہ کنینیو چاہیے جیس کے بعد میرے سوال یہ تھا کہ تصویریں بدل چکی ہیں جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے لیکن جنتا سب جانتی ہے نیسلیت کتھا تھا نیسلیت کتھا تھا نیسلیت کتھا تھا چہرہ تو نتیش کمار تھے چہرہ تو نتیش کمار تھے چہرہ ابھی بھی نتیش کمار ہے لیکن سات پتلا ہے بغیر سات کی آپ کو چہرہ کیسے نصیب ہو پاتا یعنی کسی طریقی کا ڈر نہیں ہے جی ڈیو کو ساتھ ہی کوئی بھی ہو ساتھ ہی کوئی بھی ہو کورسی نتیش کمار کو ہی ملے گی ٹھیک ہے نیہمترلہ صاحب آپ سے آخری ریاکشن چاہیں گے آپ سے دوستی توڑ کر دشمنی کر لی کیا ہم دردی کے بینہ پر اس بار ہوت ملنے والے ہیں آر جیری کو ایسا محسوس کر رہے آر جیری کیونکہ اس بار لالو کے بغیر آپ چنانوی میدان میں ہوں گے لالو پرچار کے لیے بھی لی جائیں گے دیکھئے منڈٹ کے ساتھ دھوکہ کیا ہم لوگ ساتھ لڑے اور رات و رات ہی بیجے پی کے ساتھ جا کے مل گئے آج جو بھی ایکشن ہے ان کا وہ آر ایس اس کے گودھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی اقلیتوں کے ساتھ کیا دھڑوں کے ساتھ آئییا جو ادی پیچھڑوں کے ساتھ جو ہی بہوار کر رہے ہیں ان کو سبب سکھائے گی جنتا جنتا انتجار میں ہے کہ آنے والے ابھی چلاو جو ہونے والا ہے دو وجہ دیس کا ابھی نومبر میں دس تاریخ کو پتا چل جائے آپ پتا پتا نہیں لے گا میں ایک سوال کو جیو آپ سے میرا ایک سوال آپ سے ہے تو آپ پوزیشن پارٹی کے اپنے تک ہے تو وہیں اس ترک کا جواب دینے کے لیے سرکار بھی تطپر ہے آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت شکریہ در کرنا چاہیں گے ہمارے پروگرام دو روخ میں شامل ہونے کے لیے وقت دینے کے لیے دو روخ کے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی کل پھر بڑھا